مجھے دے کڑنا وچ کیوں زیر پرے خوشی دے موقع تے بندہ کیوں فیر کرے نون لیگ دے عزمہ جی مذاکرات وچ آئے نے پی ٹی آئی دے نے ساجدہ اللہ جنادی خیر کرے عزمہ جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک تھا گواہ سے تم بتاؤ اب تو مجھے کوئی دو چار مینے ہو جائے نا یہاں آئے تو مجھے لگتا ہے کچھ کمی آئے یہاں تو تمہوں کو لگتا ہے کہ ایک میری فیملی کا امیجیئٹ فیملی کا حصہ ہے اور ہمیشہ آکے بہت بہت مزا آتا ہے اور میں انتظار کرتی ہوں کہ مجھے مزا رہے ہیں ہم بھی آپ کا بہت انتظار کرتے ہیں اسی نانا بہت سانوی دو دن میں نہیں لگتا اسی سکون نکھ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ دیکھو دا اچھا بیٹا آگے سے ویسے آپ اتنے رسے بعد کیوں آئیں آپ کہاں بیزی تھی ہم کہاں بیزی تھے ہم اس حکومت کب سے آپا کرنے میں نہیں بہتا ہے آپ ہمیں اس فرن پر بھی ترہ نظر نہیں آ رہی تھی لگتا ہے کوئی بریک لیوی تھے نہیں ہمیں کہاں تو میں نظر نہیں آئی لوگ کہتے ہیں میں نظر بہت آتی ہوں اور تو مجھے کہا رہے ہو میں نظر نہیں آئی تھی نہیں میں اکیلا نہیں ہوں یہاں پر ہمارے پس بیچ میں بھی کچھ دو تین نفتے پہلے ہی فیاضر حسن چوہان بھی ہو کے گئے اچھا فیاضر حسن کو میرا بہت پیارا بھائی ہے سنت میرا بہت مزاق کا بھی وہ چلتا رہتا اور ہونی چاہیے میں نے کچھ داتی دشمنی تو ہے نہیں آپس میں سو میں پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی تو بیچ میں آ لیا اور ان کو پیچ میں سے چیزیں اچکنے کی آ جاتا مجھے جو ہے وہ آکر نے کہا کہ آئیں دونوں پریس کانفرنس کرتے ہیں میں نے کہا میں تو جا رہی ہوں تمہاری پارٹی کی وات لگانے کے لیے تمہاری حکومت کی جو ہے وہ بتانے کیلئے تو تم میرے ساتھ کیا کروگے نہیں ہم دونوں کرتے ہیں میں نے کہا پھر پریس کانفرنس نہیں میں نے اس کو بلکہ جب میں نے ابھی کووٹ کے اوپر جو پندرہ لاکھ روپے کی بے ذابطیوں کی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بات کی ہے اس پر بہت بہت عجیب و غریب فیکس ہیں جس میں کرونا کے جو ہے وہ جھوٹے ہسپتا غلط خریداری دوائیوں کی ہے وہ اس کے اوپر میں نے وہ فیکس دی اور میں نے کہا کہ اس کے اوپر آکر مجھ سے بات کر اس کے بعد سے بلکل سن ہیں چوہان صاحب اور میں بلکہ میں سوچ رہی ہوں کہ تراشی گمشدہ کا اشتہار دوں کہ بیٹا ذرا باہر آو اور آکے بتا یہ کرونا کے پیسے کھائے کیوں ہیں لیکن سننے نہیں ہے جیل چکیہ دیا نو جاکہ تاڑیئن شکیتہ لائے رہے ہیں مگر یار نہیں ہے مینہ کرو ساجدہ جی آپ کے کیا حال ہیں سن کے خوشی ہوئی کیا ان کی طرف سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دیکھا تو سکون آیا مردہ پیٹی آئی کو دیکھ کے آپ کو سکون آیا دیکھ لے ادھر نہیں آیا شرم کر مجھے یہ بتاؤ اچھو روپے اٹھا دے کے سکون آ رہا ہے چینی ایک سو وی روپے سن کے بڑا چین آیا اور بجلی کا یونٹ جڑا ہے وہ پنجی روپے ہو گیا بڑا سکون ہے نا میٹر پہگی کے دیارے صحیح جاؤنا کا نام میرا نہیں شروع دنے کی حقی اچھو میں شروع کوئی آر کرتا ہے ختم میں کرتی ہو جائے مگر ایک برد مجھول سے وہ بچاری پہلی دفاعی سعیدہ جی آپ پہلی بار رہی ہیں جی فرس ٹائم آئی ہوں فرس ٹائم آئی ہوں آپ نے شو دیکھا تو ہوئے جی بہت زیادہ اور آپ کو اندازہ ہے آئی بلیو کہ آپ کی کزن ہے جویریہ آہیر وہ بھی کئی دفاعیم ہی ہیں ہمارے پاس تو آپ نے ان کو بتایا تھا آنے سے پہلے کہ میں جا رہی ہوں آج بہت طرف مطلب بیزی لائف ہے تو میرا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا وہ اسلام آباد میں تھی سیشن چل رہے ہوں تو آج کل تسی واپس جانا تسی ہونے نہ کرنا تو میں نے روکیا کیوں ہمارا پارٹی سے تلق نہیں ہے ہمیں نکالا کیوں ہے ہمیں روکا کیوں ہے ہم ہیں تو ہیں وہ آئے تو وہ آئے ایسے مرضی آئے ہیں ہاں تو گئے آنا لیکن نہیں سب بھی اسی طرح آتے ہیں صرف ہم نہیں آئے اسے سب ہی آتے ہیں جویں تسی آئے ہم نہیں آئے لیکن لیکن آل اینج کوئی نیجے آیا اچھا اب آئے بات تو کر لی رہے مجھے ان سے آئے اینج کیا کھایا آپ دیکھیں آپ چار دفعہ ایم پی اے ہو چکی ہوئی ہیں کوئی چار سا دفعہ ہمارے شوہ پہ آ چکی ہوئی ہیں وہ پہلی دفعہ ایم پی اے ہیں اور پہلی دفعہ میں نے صرف ہقائق درست کیا کہ جیویٹ اسی آئے وہ اے میں کوئی نیجے آیا اور آئندہ بھی ہیں جیویٹ کہ نہیں نہیں آنا عزمہ جی آپ صرف ہقائق درست نہیں کرتی ہیں آپ بڑا کچھ درست کر جاتی ہیں مگر مجھے ان سے پہلے اچھا آم ساری ہاں چلو ساری تو آپ پہلی دفعہ ہم بھی بہت کچھ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو گزیشتہ دس سالوں میں یہ کر کے گئے ہیں ہمارے سے کچھ درست نہیں ہو رہا بھی ان کا ایلو ایلو یہ یہ ہمیں تین سالوں میں کیا درست کریں گے جو دس سالوں میں یہ کر کے گئے ہیں جو بارہ کروڑ کا صبح بزدار صاحب چلائیں گے تو وہاں پر سے ایسی باتیں خود ہی یہ دیکھیں میں نے نہیں کہا آپ نے کہا ہے انہوں نے خود کہا ہے ہم سے نہیں درست ہونا ساریلو جواب ہے اچھا آپ پہ جن لو آپ پہ جن لو آپ پہ جن لو آپ پڑا پڑا چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں میرا کہنے کا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کر سکتے الحمدللہ جو ہم کہا رہے ہیں وہ انہوں نے دس سالوں میں نہیں کیا با جی جو کسی تین سالوں کیتا سی محسوس بھی کر رہے ہیں میں نے رکجا وہ پوچھ رہی ہے وہ مسلم پوچھ رہی ہے صرف ایک چیز آپ لے لیں جو ہم ڈیمز بنا رہے ہیں ان ڈیمز میں جتنا پیسے لگ رہے ہیں اگر وہ ہم چاروں صوبہوں میں ان کی طرح سڑکیں نالیاں گلیاں بنا دیتے تو میرے خیال میں اگلا الیکشن ہمارا بہت ایزی ہو جاتا جنابہ سپیکر مانا کہ آپ دو ایم پی اور میں چودری ہوں لیکن میں پرویزر ہی سال دے گی سپیکر سال کی موجودگی میں میں تو ساجدہ کو پتہ ہے میں تو اسمبلی میں بولتی نہیں کیونکہ اللہ مجھے معافی مجھے صرف زیادہ نہیں صرف تین ڈیمو کے نام بتا دے جو انہوں نے شروع کی ہیں یا جو یہ بنا رہے ہیں انہوں نے آپ کو کہا جنابہ سپیکر ان کا مسئلہ یہی ہے یہ اسمبلی سے باہر رہنا ہی نہیں چاہتے پوزیشن میں جانا ہی نہیں چاہتے یہ اسی لیے جہاں جاتے ہیں ساجدہ جو میرا سپیکر ساپ کا مسئلہ ہے وہ چھوڑے ہم آپ اس میں کہا لیں آپ مجھے تین ڈیمو کے نام بتا دے کون سے ڈیم جو آپ نے کہا بنا رہی ہیں جو آپ لوگوں نے شروع کیے بھی جو آپ بنا رہی ہیں وہ آپ لوگوں نے شروع کیا تھے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو بیڑا ہی گھر کر گئے آپ جو پاکستان صدا رہے ہیں وہ بتا دے نہیں نہیں آپ چھوڑے تین ڈیم کے نام بتا دے لسٹ لمبی نہ کر دے آپ کو نہیں بتا نہیں مجھے تو نہیں بتا آپ بتا دے آپ پاکستان میں نہیں رہتے آپ پاکستان کے شہری نہیں ہے مگر آپ نے بات کی تھی آپ نے کہا دیم بنا رہے ہیں تو ہم نے کہا ہے وہ تین ڈیم بتا دے جو آپ بنا رہے ہیں آپ کا کہا تھا کہ ہم ڈیم ہم نے شروع کیا تو وہ ڈیموں کے نام بن رہے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں نہیں بن تو رہے مگر ان ڈیموں کا امی ابن نے کوئی نام رکھا ہوگا ہم نے ڈیم بنتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھتے ہیں صرف کارزوں میں نہیں کہہ رہے ہیں مگر ساجدہ جی نام کی عزمہ بتائیں میں اپنی حکومت کے جو شروع کیے میں پانچ ڈیموں کے نام بتا دیتی ہوں ان سے ایک کا پہتے ہیں اچھا بگر انہیں پہنچے لئے تو بتا دینا ہم نے کام شروع کیا نہیں نہیں اپنے والے نے ان کے تین والے بتایا ان کے ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے مجھے نام آتے ہیں زہرِ تمیر ڈیم یہ پانچ ڈیم بتائیں گی وہ والے جو انہوں نے شروع کی ہیں ان کو کمپلیٹ ہم نے کرنا ہے وہ پانچوں نام ہمارے ہیں لو انہوں نے بیٹرو بنائی بیٹرو پہ بیٹھنے والا چالیس دے گا جو بیٹرو پہ نہیں بیٹھے گا دو سو پینسٹھ دے گا یہ ان کے تارنامے ہیں دیکھیں اب ایک ایک بات تو آج تیہ ہو گئی یہ صرف ہماری تختیاں چوری کر سکتے ہیں یہ ہمارے منصوبوں پہ اپنے نام لگا کے کہیں گے پلیز تاریف کرو یہ ہم نے بنایا ہے ایسے نہیں ہوتا دیکھیں جوک سائٹ لیکن یہی پرابلم ہے پیٹی آئی کا کہ کام دھیلے کا نہیں اور رولا وہ ایک بڑا چھا محور ہے نا وہ باک کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی ان کا وہ اور ان کے پکوڑے بھی وہ جو بالکل گل سڑ کے ختم میں لے لے پکوڑے باقی ڈیم چھوڑو صرف انہوں نے خود شروع کیا تو مجھے وہ کرنا پڑا ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ کیا جو صفائی کا کام ہے چھوٹا سا کام ہے صفائی کرنا لاہور میں صفائی ہوتی ہے لاہور میں کورا ہے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا وہ ایک سال پہلے چھوڑ گئے ماشاءاللہ صفائی کا صفائی کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا جو مشینے بہراتی سارا کچھ تھی انہوں نے مطلب جیسے ان کی گورنمنٹ گئی ان کا پاکستان کے ساتھ یا یہاں کی صفائی کے ساتھ کوئی تلگ نہیں تھا انہوں نے وہ کام ایک سال پہلے چھوڑ دیا تو یہ وہ ان کے منصوبے ہیں جو ابھی ہمارے گلے میں فٹ ہیں اب دوبارہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں جب نیو ایگریمنٹ ہوں گے تب کام سٹارٹ ہوگا باجی یہ گلت ہے کر لی اچھ پہلی گلت ہے وہے کہ سارے برے کام ہم کر گئے تھے آپ تو سارے اچھے کام کرنے ہیں پھر کوئی ایک کام بتا دیں جو آپ نے خود کیا ہے آپ وہ خود ماندی ہیں ایک سال پہلے وہ چھوڑ کے چلے گئے ایک سال سے اس وقت صفائی جو ہے وہ اللہ کے والے یا عوام جو ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے ان کی کارکردگی کا جو میں نے بات کی تھی کہ ظلم یہ ہے وہ جو کمپنی ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی انہوں نے ان کی مشینوں پہ قبضے کر لیے وہ کر لیے اس طرح سے نہیں آتے ہیں لوگ کام کرنے کے لیے ان کو کام بھی نہیں کرنا آتا ان کو کروانا بھی نہیں آتا مطلب کمال ہی کر دیا ہے اور آج باجی کی بڑی میروانی ہے کہ انہوں نے ساجزہ نے آج accept کر لیا ہے کہ چونکہ کوئی صفائی کا نظام نہیں مجھے بتا ہے یہ ایک سال سے ہاتھ پہ اس رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کس میں روکا ان کو ان کو یقین کیوں نہیں آتا یہ اکومت میں آیا انہوں نے یہ سمجھ نہیں ہے وہ کیوں نہیں یقین آتا کہ یہ اکومت میں آپ دکھیں سوال آپ نے کہ ساجزہ آپ جواب دینا چاہیں گی یا اہمی میرے تپا دیو اسی ہی تڑ کو انہا ڈان دے عظمہ جی کہ انہا دیکھ بیٹے تھی کمپاڑ ہے صرف سکول گئے دفع دور میرے بیٹے کی کبھی کمپاڑ دی ہے اپنے جائے تپاہ دی ہے مانسٹر نے بے کے گئے تپاہ سے بچا میں آجا میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے اللہ کا شکر اسی کبھی کمپاڑ دی آئی ماشاءاللہ انجینئر بیٹی ایک ڈاکٹر بیٹا انجینئر ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست یہ کیا کمال بات ہے کہ آپ نے انجینئر اور ڈاکٹر آپ کے بچے جو ہیں وہ کس فیلڈ میں میرا بیٹا ماشاءاللہ لا کر رہا ہے سیکنڈ ڈیئر میں لا کر رہے ہیں اور جو چھوٹے اس نے ابھی ایف ایسی کیے اور اس کا آرمی میں جانے کا انشاءاللہ وہ آرمی میں جانا چاہتا ہے زبردست بچے کی اپنے شوک کی بات ہیں اے تھوڑا جا چوپو اے با جیئے تھے